مردم شناس لوگ موجود ہوں گے لیکن سامنے آ کر کام کرنے والے مردم شناس لوگ کم ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنابے چیئرمین کمر جعوید اور جنابے صدر پیپس پارٹی منارٹی ونگ جنابے عمران اٹھوال صاحب کو کہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو کمر جعوید صاحب کو امریکہ میں ان کے وسائل اچھے ہیں انہیں اب ذاتی بودو باش کی طرف توجہ دینی تھی یا ذاتی پروٹیکشن کی طرف توجہ دینی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور مجموعی طور پر کرسچینٹی پر فوکس کر لیا اسی طرح اگر ہم امران اٹھوال صاحب کی زندگی کو امران اٹھوال صاحب کا تعلق پیپس پارٹی سے ہے اور جس تک و تاس سے انہوں نے اپنی سٹرگل کر کے یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے یہاں اب موقع تھا کہ انہیں پھل لگے اور خداون نے چاہا تو بہت جلد پیپس پارٹی برسر اقتدار آئے گی اور یہ آنے والے ہمارے ایمین ہی ہوں گے ان کے لئے بھرپور دالیا بھجائیں کرسچین فیلوچپ سوسائٹی یہ عام سوسائٹی کی طرح ایک سوسائٹی نہیں ہے یہ ایک ویجن کا نام ہے ایک نظریہ کا نام ہے اور جو ہمارے بھائی چیرمین ہے سوسائٹی کے کمر جوید صاحب اور جناب امران اٹھوال صاحب یہ ویجنری لوگ ہیں جو منحسل قوم ترقی چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی قوم زندگی کے ہر معاملے میں پیش پیش ہو اور خداوند یسو کے نام کو اس طریقے سے جلال ہوتا میں ذکر کروں گا جن میں ایڈوکیشن کو وہ فوکس کر رہے ہیں اور مجھے ہی پاکستان میں مختلف شہروں میں بحیثیت جنرل سیکٹری جانا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جوگ در جوگ کرسٹین فیلوشپ کا حصہ بن رہے ہیں کیونکہ کرسٹین فیلوشپ کے کام پوزیٹیو ہے اور خداوند یسو کے نام کو جلال دینے آئے میں نیسی طرح ایمنٹ جہا رہے ہیں اپنی پرانا فالد صاحب کو رابط دیکھیں اپنی مضبور پرانا فالد پرینز آپ سانوں بدے ہوں گے اپنی سٹوں پر تاکہ خداوند یسو لگا تو ہم رابط دیتا کہ اپنی کامیئس کو آگے آپ تک جائے تشریف پکیلنی تشریف پکیلنی خداوند یسو المسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آج میں انتہائی خوش ہوں کہ میں آج خدا یسو المسیح کے جو سور میں ہیں جنہوں نے خدا یسو المسیح نے جن کو مخصوص کیا جو ہمارے خدا ہیں جو قلیسیوں کی ترطیب کرتے ہیں جو قلیسیوں کو بناتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں تو خداون نے آج ان کے درمیان میں مجھے آنے کا موقع فراہم کیا کیونکہ خدا یسو المسیح اس کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ہم اپنے سیاسی لیڈرز کو سیاسی طور پر اس نکتہ نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن خدا یسو المسیح جو اس کائنات کا بادشاہ ہے جو بادشاہ کا بادشاہ ہے وہ سب سے بڑا لیڈر ہے اور ہم اس کے شگیرد ہیں ہم سب اس کے شگیرد جہاں بیٹھے ہیں جو مختلف طریقوں سے خداون کی خدمت کرتے ہیں خداون کے لیے آگے بھرتے ہیں اور لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ہماری اپنی کوئی حصیت نہیں ہے جیسے پاسر صاحب نے فرمایا کہ اکیلا جو ہے وہ خداون کو بھی اچھا نہ لگا اس نے ان کو دو کر دیا تو میں کہتا ہوں کہ جب پوری دنیا پوری کائنات اگر آپ کو چھوڑ جائے تو آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے لیکن تب فکر آپ کو کرنی چاہیے جب آپ کا خداوندہ اگر آپ کو چھوڑ دے تو آپ کو تب فکر ہونی چاہیے اگر وہ خداوندہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے تمہیں پاکستان کرسچن فیلوشپ سسائیٹی کے چیرمن جناب کمر جوید صاحب جو امریکہ میں مقیم ہیں ہمارے جنرل سیکٹری جناب اسحاد نازش صاحب اور اس پروگرام کو جنہوں نے بہت محنت سے سمارا جناب پاسٹر واسس صاحب کا جناب گفار بھائی کا محترم جناب پاسٹر صدیق صاحب کا اور میری پیاری بہنیں سسٹر یاسمین سسٹر شازیہ اور ہماری کوارڈینیٹر سسٹر ربینہ سسٹر پروین اور ہمارے بھائی مکھن بیٹھے ہیں ان کی میسز اور جتنے بھی ہمارے پاسٹر سہبان ہیں میرے لیے تو بہت ہی قابل احترام ہیں میرے جتنے بھی یہاں مذہبی رہنماں بیٹھے ہیں جناب صدیق صاحب ہیں پاسٹر عبد صاحب ہیں جوید جون صاحب ہیں اور ہمارے آج کے جو وائس تھے پاسٹر رائل کینٹ صاحب اور جتنے بھی ہمارے پاسٹر ہمارے پرویز انمر صاحب بیٹھے ہیں میں بہت سارے پاسٹر کا نام نہیں جانتا تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں کہ میں سب کے نام نہیں لے پاؤں گا جتنے ہمارے بھائیوں نے یہاں پرستش کی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس محول کو خداونت کا محول بنایا اور پرستش میں حصہ لیا میں سب کا تہدل سے مشکور ہوں میں میڈیا کی ٹیم جاؤں ہماری کوریج کر رہی ہے میں ان کا تہدل سے مشکور ہوں اور میں آپ تمام آنے والے معزز مہمانوں کا خواتین و حضرات جتنی بھی ہمارے یہاں مذہبی رہنماں ہیں ہمارے وینجلیسٹ ہیں اور ہماری بیٹیاں بہنیں میں یہاں تشریف فرما ہیں میں سب کا تہدل سے مشکور ہوں اور کرشن فیلوشپ سسیٹی پاکستان کے چیرمن جناب عزت ماب کمر جویس صاحب جو گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں بہت مصروفیات ہونے کے باوجود پاکستان میں رہنے والے کرشنز بہن بھائیوں کے لیے دن رات فکر مند رہتے ہیں اور پاکستان میں مختلف منیسٹریز کے ساتھ کام کرنے والے جو ہمارے مذہبی رہنماں ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں ہمارا جو پاکستان کرشن جو ہماری فیلوشپ سسیٹی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ خداون کے گرجہ گھروں کے لیے کام کرنا غریب بچوں کی تلیم و تربیت کے لیے کام کرنا سنڈے سکول کے بچوں کے لیے کام کرنا غریب اور بے وہ خواتین کے لیے کام کرنا اور گرجہ گھروں کی تمیر کے لیے بھر چڑھ کر حصہ لینا مشنی پروپرٹی کے اوپر جیسے جنرل سیکٹری صاحب فرماد رہے تھے نجائز جو لوگ کابز ہیں ان کے قبضے سے مشنی آدارے جو ہیں ان کو جن لوگوں نے وہاں نجائز قبضے کیے ہیں کرشن فیلوشیپ سوسیٹی جو ہے خداون کے فضل سے اس پر کام کرے گی اور خداون نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کرشن آداروں جن کے اوپر قبضہ کیا ہے کچھ پشاور میں کچھ لوگوں نے قبضے کیے وہاں ہم نے کافی حد تک کامیابی حاصل کی اب جو کہ تو ہم پاکستان کے کریا کریا گاؤں گاؤں میں جانا چاہتے ہیں اور جو ہمارے مشنیز کی پراپرٹی ہیں ان کو ان سے آزاد کروانا چاہتے ہیں جن لوگوں نے اس پر قبضے کیے ہوئے ہیں اور میں پاکستان کرشن فیلوشیپ سوسیٹی چاہتی ہے کہ فنی مہارت رکھنے والے طلبہ جو ہیں وہ پاکستان میں اور اپنی جو کرشن کمیونٹی ہیں اس کے لیے کام کریں آئی ٹی کے شعبہ میں کمپیوٹر کورسز میں ہمارے طلبہ اور طلبہ جو ہیں وہ حصالیں اور سلائچ سینٹرز کے جو ہیں خواتین کے لیے قیام کیا جائیں ہمارے باصلیت طلبہ اور طالبات کے لیے ہم وظائف مقرر کریں بہت سارے ہمارے سی ایس پی کے جو اگزیم ہوتے ہیں جس میں ہمارے مقابلے کے سٹوڈنٹس جاتے ہیں ہمارے بہت سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیسوں کی وجہ سے وہاں پہنچ نہیں پاتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے سٹوڈنٹس جو سکولر جو سی ایس پی آفیسلز بننا چاہتے ہیں جو کمپیٹیشن کے اگزیم میں جانا چاہتے ہیں کریشن فیلوشپ سوسیٹی جو ہے شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلے گی اور ان کو آگے لے کر آئے گی تاکہ اس ملک میں ہمارے ملک جو ہیں قوم کی بیٹی اور بیٹے جو ہیں وہ سی ایس پی آفیسلز بنیں وہ اس ملک کے ایسی بنیں کمیشنرز بنیں ایس پی بنیں جیلرز بنیں اور مختلف شعبہ زنگی میں وہ ترقی کریں پھر خدا منہ نے چاہا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کریشن فیلوشپ سوسیٹی جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک بورد تشکیل دینا چاہتی ہے تاکہ کریشن فیلوشپ سوسیٹی میں ہمارے جو مختلف پاسر سہبان ہمارے مذہبی رہنما اس بورد کا حصہ بنیں اور یہ بورد جو ہے جہاں بھی ریکمینڈیشن دے گا اپروول کرے گا کسی گرجہ گھر کے لیے کسی سٹوڈرز کے لیے یا کوئی بھی فلاہ کے کام کے لیے تو کریشن فیلوشپ سوسیٹی جو ہے فرس پرورٹی پہ رکھ کے اس بورد کے فیصلے کو سامنے لاتے ہوئے ہم وہاں جائیں گے اور ترجیحی بنیادوں کے اوپر اس مسئلے کو حل کر دے کی کوشش کریں گے کریشن فیلوشپ سوسیٹی کے میمبر جو ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ ہمارا کریشن فیلوشپ سوسیٹی کا لہور میں پہلا پروگرام ہے آج ہمارے لیے عزاز کی بات ہے کہ ہم نے اپنے جو ہمارے قابل اعترام ہمارے مذہبی رہنماں ہیں ان کو یہاں ہم نے اکٹھا کیا تاکہ ان کی دعا کے ساتھ اور ان کی محبتوں کے ساتھ اور ان کے خلوص کے ساتھ ہم اپنے کام کا آغاز کریں میں آپ کو بہت آجزی کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چیئرمن جناب کمر جویت صاحب کی پوری فیملی جو ہے پورا خاندان جو ہے خداون نے ان کو بہت زیادہ برک کر دی ہے اور وہ خداون کے لوگوں کے لیے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک پوری ٹیم جو ہے پاکستان میں تشکیل کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں ہاؤسپیٹل بھی مرتب کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کرسچن بچوں کے سکول جو ہیں جو فنی سکول ہیں جس میں بچے بہارت حاصل کریں یا کمپیوٹر لیب جو ہیں جہاں بچے آئی ٹی کے کام سیکھیں وہ اس کے لیے بھی کام اور میں آپ کو بہت سچے دل سے خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ حلفن بتا رہا ہوں کہ ہماری جو کرسچن فیلوشپ سوسیٹی ہے اگر کسی کی ذہن یہ ذہن میں ہے کہ اس کو کوئی دانر جو ہے وہ فنڈنگ کرتا ہے کوئی انگریز جو ہے امریکہ سے فنڈنگ کرتا ہے کوئی سپین سے کر رہا ہے یا ناروے سے کر رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کرسچن فیلوشپ سوسیٹی کو کوئی دانر جو ہے وہ فنڈنگ نہیں کر رہا یہ مجبوری طور پر ہمارے بھائی میرے کزن میرے بڑے بھائی میرے باپ کی جگہ ہیں کمرجویت صاحب ان کا یہ ویجن ہے ان کی فیملی کا یہ ویجن ہے ان کے بیٹے اور بیٹی ہیں وہاں ڈاکٹرز ہیں ان سارے خاندان کا یہ ویجن ہے کہ وہ یہاں پاکستان میں کام کریں میں ایک دن کمرجویت صاحب سے بات کی میں نے کہا آپ جب ٹریول پہ جاتے ہیں تو مجھے کہہ رہے تھے میں اپنا کھانا گھر سے لے کر جاتا ہوں تو میں نے کہا آپ دو جو تین تین دن ٹریول میں رہتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے کیوں کھانا لے کر جاتے ہیں باہر سے کھا لیا کریں انہوں نے کہا نہیں میں باہر سے کھاؤں گا تو میرا دو سو ڈالر لگے گا تو میں اگر تین دن میں کھاؤں گا تو میرا چھے سو ڈالر لگے گا تو یہی میں چھے سو ڈالر جو ہے میں پاکستان میں بجھواؤں گا تو کسی ضرورت مند کی جو ہے وہ ضرورت پوری ہوگی یہ کمر جویل صاحب کا ویجن ہے اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پاکستان کرسچن فیلوشپ سوسیٹی جو ہے پورے پاکستان میں کام کرے گی اور چار اصوبوں میں ابھی ہم گلکت بلتستان میں جو ہے اس کی جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے پیسے ہلطپکات تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی پاکستان کرسچن فیلوشپ سوسیٹی کا حصہ بنے اور ہم وہاں ترجیحی بنیادوں پر کیونکہ گلکت اور بلتستان میں جو ہمارے مسیحی ہیں وہاں کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں بھی کرسچن فیلوشپ سوسیٹی کے پلیٹ فارم سے ان کو سہولت امہیہ کریں ان کے لیے ایڈیوکیشن کا کام کریں اور ان کے گرجہ گھروں کے لیے کام کریں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اور مجھے کرسچن فیلوشپ سوسیٹی کی بھی پریزیڈنٹشپ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ خداون مجھے برکت دے مجھے حوصلہ حمد دے مجھے امانداری اور وفاداری دے تاکہ میں اپنی کام کے لیے کام کر سکوں میرا خداون سے وعدہ ہے کہ جب تک میرے خون میں ایک ایک کترہ ہے میرے طاقت میرے وسائل اور جتنے میرے خداون یسو ناصلی نے مجھے برکتے دی ہیں کیونکہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے یہ جو میں سانس بھی لیتا ہوں یہ بھی اس کا ہے میں اپنی کام کے لیے نچاور کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں خداون کو اپنا آپ دوں میں کہتا ہوں خداون دا مجھے تُو لے لے اور تُو جیسا چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے تُو مجھے استعمال کر لے خداون نے چاہا تو میں آج پنجاب اگزیکٹیو کبھی میمبرز ہوں بڑے بڑے جہاں اگزیکٹیو میں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں مجھے بھی جا کر بات کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے میں اپنی کمیونٹی کے لیے اپنی قوم کے لیے آواز بلند کرتا ہوں ابھی دو ہزار اٹھارہ جب الیکشن ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹر پنجاب سے امینے کا مجھے ٹکٹ سونپا چیرمن بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ آپ سینٹر پنجاب کی نمائندگی کریں اور اپنے لوگوں کا کام جو ہے ترجیحی بنیادوں پر کریں جب بھی میری بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہوتی ہے وہ آپ آپ سے پیار کرتے ہیں کرمنسیحی اداروں سے وہ پیار کرتے ہیں کرسچین کمیونٹی سے وہ پیار کرتے ہیں ابھی میں گیار آگست قومی اسمبلی میں جب میری تقریر تھی جب مجھے وہاں بھی خطاب کرنے کا ماں کا ملاقامی اسمبلی میں تو میں خدام یسوع المسیح کے بابر کا نام سے وہاں خدام اپنی بات کا آغاز کیا تو وہاں بہت بڑے بڑے سندھ کے وڈیرے بہت بڑے بڑے سردار بہت بڑے بڑے جگیردار بیٹھے ہوئے تھے جن کو کچھ لوگوں کو تو میری بات اچھی لگی کچھ کو میری بات جو ہے وہ بہت بری لگی میں نے اپنی قوم کی بات کی وہاں میں نے یہ بات کی کہ اس ملک میں جو آئین ہے وہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں اس ملک کا صدر جو ہے وہ مسیحی ہو سکتا ہے اس ملک میں سپیکر کی کرسی پر جو ہے سپیکر صاحب کو کہا میں نے کہا جس کرسی پر آپ سپیکر صاحب بیٹھے ہیں اس کرسی کے اوپر ایک مسیحی جو ہے ایک مناؤٹی سے تلق رکھنے والا جو ہے وہ بھی آپ کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے تو کیونکہ اس ملک کو پاکستان کی اقلیتوں نے بنایا تھا اس ملک کو بچائیں گی بھی پاکستان کی اقلیتیں بچائیں گی میں ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کو بنانے میں اقلیتوں کے ہمارے بزرگوں نے اہم کردار ادا کیا تھا اب اس ملک کو بچانے بھی بھی ہماری اقلیتیں اہم کردار ادا کریں گی آپ دعا کریں کہ میں اقتدار کے عوانے میں جاؤں میں عرباب اختیار سے جا کر یہ بات کروں اور میں آپ کے حقوق چھین کر لاؤں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بہت بڑا کوئی کارخانے دار نہیں ہوں نہ میں بہت بڑا کوئی مل آنر ہوں نہ میری بہت بڑی زمینیں ہیں لیکن آپ کی دعواؤں سے میں اپنی ماں کی دعواؤں سے اپنے بھائیوں کی دعواؤں سے اور اپنے پاسٹر سہبان کی دعواؤں سے میں ان جگیر داروں میں بیٹھ کر اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے حقوق کی بات کرتا ہوں نہ میں اپنا حقوق لینے سے نہ ان سے ڈرتا ہوں نہ میں ان کے آگے جھکتا ہوں یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں بہت بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ مجھے ہندرام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ میں اپنے حق کی بات کرنے کے لیے نہ گرتا ہوں نہ میں جھکتا ہوں میں پاکستان کرسچن فیلوشپ سوسائٹی کے لیے بھی کام کروں گا میں نے ابھی پورے پنجاب میں بینزین انکم سپورٹ کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے میں نے کام کیا میں نے اپنے بھائیوں اور اپنی بیواؤں کے لیے بیتل مال سے فنڈ جو ہے وہ ایشیو کروائے تاکہ میری کام کے لیے بینزین انکم سپورٹ کے جو ہیں وہ پروگرام سے یہ استفادہ حاصل کریں بیتل مال کے پروگرام سے استفادہ حاصل کریں اور صحت کار جو ہے جو اب وسیلہ حق پروگرام ہے اس سے ہمارے جو مسیحی جو ہیں وہ جو ہے استفادہ حاصل کر سکے دو ہزارتائیس کے الیکشن آ رہا ہے آپ دعا کریں کہ خدامد مجھے اس دو ہزارتائیس الیکشن میں خدامد پورے پر پور طریقے سے کیونکہ جب خدامد کی نظر جو ہے ووٹ کسی پر ٹھہرتی ہے جب وہ کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو خدامد اس کو استعمال کرتا ہے آپ کی دماؤں سے اور میرا یقین اور اتقاد ہے کہ خدامد مجھے اقتدار کے امان ہمیں لے کر جائے گا اگر نہ بھی لے کر گیا تو میں آپ کے لیے کام کرتا رہوں گا میں آپ کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا جہاں بھی میری ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا دو ہزارتائیس کے الیکشن میں پارٹی نے مجھے عزت دی اور جتنے بھی دو ہزارٹارہ الیکشن ہوا جتنے بھی یہاں ایم پی ایس کی ٹکٹ تھی ہمارے پلیٹ فارم سے میں نے وہ ایشو کی آج دو ہزارتائیس کے الیکشن میں بھی ایم پی ایس کی ٹکٹ جو ہیں وہ مجھے پارٹی نے اس عزت سے نمازہ کہ جس کے میں نے نام دیئے اسی کو پارٹی نے دو ہزارتائیس کے ایم پی ایس کے ٹکٹ دیئے اب خدا میں نے چاہا آپ کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کی مناسب قنون سازی کے لیے اور جبری تبدیلی مذہب کے لیے ہم کام کریں اور آپ کی دعاوں سے اقتدار کے عوانوں میں جا کر آپ کی آواز بلند کروں اور آپ کے منشور کا حصہ بنوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور گیارہ گست کا جو قائد اعظم محمد علی جنہ نے جو ایک پروگرام دیا تھا قائد اعظم محمد علی جنہ جو اس ملک کے بانی تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک میں بسنے والی اقلیتیں جو ہیں چاہے وہ مندروں میں جائیں چاہے وہ گرجہ گھروں میں جائیں ان کو مکمل آزادی حاصل ہے تو آج ہم اسی آزادی کے ساتھ پاکستان کرشن فیلوشپ سوسیٹی کو آگے لے کر بڑھیں گے اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چار اصوبوں میں گلگت بلتستان میں پاکستان کرشن فیلوشپ سوسیٹی جو ہے بہت اہم کردار ادا کرے گی اور جو پاسٹر سہبان ہماری اس ٹین کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو اس کا میمبر بننا چاہتے ہیں پاکستان کرشن فیلوشپ سوسیٹی اس پلیٹ فارم سے اپنے گرجہ گھروں کی رینوویشن کے لیے ان کے مسائل کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنی گریب بہنوں کے لیے بیواؤں کے لیے اور ان کے وظائف کے لیے بھر چڑھ کر کام کرے گی آپ ہمارے بھائی کمرجویت کے لیے میرے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں ایسے وسائل مہیا کرے تاکہ ہم گورنمنٹ لیول سے بھی اور اپنے انفرادی طور پر بھی ہم اپنے قوم کے لیے اپنی کلیسیوں کے لیے اور ہمارے جو قابل احترام لیڈرز ہیں جو ہمارے پاسٹر سہبان ہیں ان کے لیے ہم کام کریں اور خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پاسٹر سہبان ہیں جب دعا کی جائے تو آپ سے میری التجاہ ہوگی کہ آپ میرے لیے کمرجویت صاحب کے لیے سیکرٹری صاحب کے لیے اسحاق ناظر صاحب جو آئے ہیں واکنٹ سے کرسچن فیلوشپ سوسائٹی کے لیے اور خاص طرح پر میرے لیے دعا کریں کہ میں اقتدار کے حوانوں میں اس صفحہ ضرور جاؤں کیونکہ پچھلی دفعہ ہماری کچھ سیتے کم ہونے کی بجا سے میں وہاں نہیں جا سکا لیکن اس صفحہ گیا تو میں آپ کے حقوق کی بات کر سکوں میں آپ کی طاقت بن کے بات کر سکوں میرے لیے مجھے اپنی گھر میں اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور آخر میں میں اپنی میسیز آشی عمران کا بھی میں تہدل سے مشکور ہوں کہ جو ہمیشہ میرے شانہ بشانہ چلتی ہیں اور میرے ساتھ کام کرتی ہیں اور اس پروگرام میں بھی انہوں نے بہت زیادہ میری معامدت کی میری رہنمائی فرمائی کیونکہ میری مصروفیات اس قدر زیادہ ہیں کیونکہ مجھے پورے پنجاب میں جانا ہوتا ہے نہ صرف میں کرسچن کمیونٹی کا پریزیڈنٹ ہوں میں پارسیوں پریزیڈنٹ ہوں میں ہندو کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہوں میں اپنی سکھ کمیونٹی کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہوں کیونکہ منورٹیز کا وہ بھی حصہ ہے میں جے گردواروں میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے میں دوالی میں بھی جاتا ہوں اور ہولی میں بھی جاتا ہوں اور گرجہ گھروں میں بھی جاتا ہوں تو میں تمام منورٹیز کے لیے دعا کریں کہ میں ان کے لیے کام کروں اور ان کی آواز بن کر آپ کے لیے میں ایک مشل راہ بن سکوں اور آپ کے میں خادم ہوں میں بہت اتنا لوگ ہوں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن اگر آپ مجھے دعا دیں گے میرے پیچھے کھڑے ہوں گے میری ماں کی دعائیں ہوں گی میری بہنوں کی میرے بزرگوں کی دعائیں ہوں گی تو خدا مند نے چاہا تو میں ایک سور ماہ بن کر میں خدا مند کے سور ماہ بن کر میں اس قوم کا سپاہ سلار بن کر آپ کے ساتھ چلوں گا اور اس قوم کے لیے میں کام کروں گا جو ہے ٹیم جس میں ہمارے گفار بھائی اور سپیشل میں جو ہمارے کوارڈینیٹر رہے پاسٹر واسب صاحب کا سیسٹر پروین سیسٹر ربینہ سیسٹر یاسمین پاسٹر ریاض صاحب جو اس چرچ کے انچارج بھی ہیں مونت کا تحدل سے مشکور ہوں اور ہماری پوری کوارڈینیشن ٹیم جتنی بھی ہے جس میں گفار بھائی کی بیٹیاں بھی شامل ہیں اور ان کے میسیز بھی جتنی بھی ہماری ٹیم جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا میں سب کا تے دل سے مشکور ہوں خداوندہ آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے میرے سب آخر میں ایک نعرے کا جواب دینا ہے ہمیشہ ہم اپنے لیڈرز کے لیے نعرہ لگاتے ہیں جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں بڑے سٹیجیو پر چڑھ کے ہم بہت بڑے نعرے لگاتے ہیں لیکن ہمارا سب سے بڑا لیڈر کون ہے بادشاہوں کا بادشاہ یسو بادشاہ خداون یسو مسی کے نام کی خداون یسو مسی کے نام کی موسیقی پانی کو خداون کا حکم یہ ہماری آیت ہے اور یہ ہے میں ایک میرا حکم بیٹھا ہوں کہ ایک بودھ میں کو پیادر کروں جو ایک سا میں نے سرئی دیا یہ میرے پھر میں کی ارواب دے اور پیتر بھائی کے سلکھائٹی ان یہ ارواب دے تہت برکہ مخواب کے اپنے نومیلٹی کے لیے خدمت کا سواپرنے لیے ہیں پیتر بھائی کے سلکھائٹی ایک پہلیک ہے ایک سوش ہے یہ اوہ کی دھائی اور ترسید میں اسے اعمل ہے جس میں ہمیں سوگا جاتے ہیں اسی ہی قوم ہاتھ رہی قوم اور ساتھ رہے پانکستان چیتا ہمیں اعمل ہے جو ہم تب مل کر اسی امار میں یہ خدا نب کہہ تو ہی کے بستے ہاتھ رہ کے تابر ہو اور اپنی 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 آکوپس کے آپ کے بار کارم اب ہاتھ رہے پہلے ہیں آپ کے ساتھ جو خلاف میں ایجانسیوں میں سانوں میں سکوکوں میں پرائجوں میں ہر سیار میں تیسے اٹھی سر براہے ہماروں موسیقی 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 جس لیے دیکھا تو مختلف کر رہے ہیں اور کونی نے کہا کہ زیادہ کی ہے کہ وہی کو کچھتا سکر بہت رہا کی تک خرمیصہ پر سکر شکر کیا گیا کو معلوم کر کے لئے کہ یہ کوئی پر اسکر اور خرم کیا گیا وہ ایسے ایسے بھی ایسے مطلع والدک بچیہ اس لقت جو یہ کنیم اللہ میں بھی چاہتا ہوتا ہوتا ہے اور یہ کنیم اللہ چلی میگے ہم اپنے ایک منتی پیش تیزیں ہوتا ہے اس سطح دے اور ہاتھ بائیں کانیم عہدر سے مانگوستان شباؤ کر رہے لہذا ہے کہ وہ ایسے بھی ہے وہ کسی بھی کوئی سکون ہے وہ ایک سید یوت کو بلانتا ہے ایک بچوں کی احسرہ ہمارے کی جیئے ہمارے ہمارے کی جیئے تاپی آنگاہ آنے مدر مکت ہوئے یہ کچھیں ہمارے دیگمار لوگ سکانے ہمارے کلتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لئے ہمارے بچوں کے لئے مکنی چوبہ جاتے ہیں جو سکانے ہمارے بچوں کے لئے آنکھو کشیر مزید ہے ہمارے بچوں کے لئے دے بائی دے کرتی کے دور پر کریں ہر جنٹ میں ہر سمانچن میں جہاں کچھ رکھے آتے ہیں کارلی سردے سکو بے زلی سے اپنے بچوں کو پیار کریں ہمت بھی تانی سے راستہ بھی دنیا سے راستہ بھی چاہے ہمارے لوگوں کو اکثر اکثر بیسر اس بات کا آپ کو ہمتے بات مجھے کیا کرتا ہے میں سیدوں کو پچھا میں یا کیسے بڑا جس مولی شرم باپنی کیسے میں وی شدہ ہمتے ہیں یا کیسے پر کرے سوال پیلے تو ہم کسی کے پاس جد کریں کسی کے پاس در آئی جائیں کسی کے پاس در آئی جائیں کسی کے ساتھ در آئی جائیں کسی کے ساتھ دیاں یا충ال پھار خونی اکھوں کو واقع ہے ولوہ اقف занимائے اپنی v막戻 خونے Flight کرکھے اور یا Eigحوال ہو سنواج تم قنا pencils تربیح ایک ساتھے میں دو تربیہ ہوتی ہے وہاں تک تیریز اللہ ماتشوئے کے قصدی ہوئے دیگا سب ہوتی ہے اس کا وہاں میں کچھ جار ہو سکتا ہے جنسی لوگوں کو پسکتوں نے کسی ہم کسی ہم کسی ہر ارشت سے کہہ کہ یہ خورت پر وہ شیطر ہم کسی تمام شدنا کرنے جاندے ایک ساتھ میں چیز لگوں کو پسکتوں نے کسی ہم کسی تیریز اللہ ماتشوئے کے کسی ہم کسی تیریز اللہ ماتشوئے کے چاہتے ہیں کومیکنی کو ساتھ میں کی باہت کرنے کی یہ کی بات کہیں گے کہ پسکر کے چیز لیائد جتا ہوں کروڑ نہ کریں جنورت پری کو ہم دیں گے یہاں کا تیرن جہاں ہوں میں لاؤسلی کے لیے یہ سچے ہمارے سلاح ہیں ان کی روشنی ان میں تیشاں ماری اور اسی دنیا اور اس میں دیکھتے ایک سوراں بات ہے کہ اگر اکرام ہیسوں نے اور وہاں حساب اور محفت کو اس طرح بیان کیا کہ ہم نے آپ مستو کر دیا اور ہمارے گے جارت سبا سبا اور یہ ایک ہم اس ویشن کو بلاہے سے دیتے ہیں ہم کمانی کو کسی طرح نہ بھی میں نے کہیوں کیچھے راہ پہ اپنی کو کی گرہ پر ہی اور سنٹی چیدی ہمارے چاہتے ہیں کہ ہم کسیر بیرل کی تیتا اگر آپ کی سکتوں کے لیے اپنی کو سکتوں کے لیے اپنی کو کردیک اکھیں ساعت دے گے اب یہ تو اس وقت میں اس بارت کو کہنا منابس کا دعا کہ آپ سر اس سے کامل بھی اتنے بھی شور آور ہو اتنے بھی پر لکھے ہو کسی بھی بسکر میں پر ایسے کے لئے احترام پر ہو آپ باقی کسی حضرت آج مرشے ہمارا ربوس سے کمیشن ہے اس کے ساتھ ہی بھی سر جو جب جو جا دی ہے اگر کچی لیا اس کے ساتھ کچی اگر کچی لیا اس کے ساتھ کچی ہے تو اس لیے کہ اس کے ساتھ کچی ہے کہ ہم کچی ہے تو اس پناہ کر دکھ کو دکھ کو ساتھ لے کر ہمیں کچی نہ پکی کچی نہ پکی ہے ہی ساتھ کچی تداب کے اوپر پلے خواب پر پروٹیکشن جدیتی ہے اگر ہم کسی بھی سیاسی سوال دی ہے جسا ہم کچی لیا جب اپنا ساتھ کچی لیے کہ کچی دکھ سے بھیکرواتے ہیں تو ہماری بہت کی نوائی ہی ہوتی جائے اگر دیا پاس ہمارا ربوس ہوڑ ہے لیکن وہ شرطی پور پر ہم جہاں بھی آتے ہیں ہمیں اس ربوس کی روز ہوتی ہے تو اس ربوس کی موسیقی 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 ہم اپنی قوم کے بھی جونس کا سنمت دیں اس کے ساتھ میں ایک اور بار آخر نے کہا کہ میرا امان ہے وہ اس طرح کہ خداہاں خود کہتے ہیں کہ تم نے بھی رہنے سے ہی چلیشہ ہے ہر سب پر ہمارے جہاں جو آرگلی مجھے امان ہے ہمارے مجھے راہن آئے ان کے دونست سے ہم اس کے دیچے ہیں لیکن خداہاں لے اس کو کنا ہے مجھے راہن کے کمسو ہیں اب ان کی راہن میں اس قطعہاں کے پرانے کے لئے اس قطعہاں بھی میں نے دلست دیا ہے وہ قطعہاں میں آپ کی راہے اور آپ کے لئے کے لئے اس بات کو اس قطعہ کو اس علمصان سے کہیں گے کہ قطعہاں سے سب پر آپ دریں قطعہاں کو میرا بہتر جا میں بھی راہن سے مجھے راہنے اے اس کو حضرت جا لیا ہے آپ در ہاتھ کیونکہ سا یہاں دیا ہے آپ کے ساتھ دیگلی اور جوہر خداہ دے اور پتاہ دے اس کے ساتھ اور اس دوسرہ سے ہمیں اس دولتا ہے ملتا 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 ہے